آج بات ہوگی پاکستان کرکٹ کے عجیب ترین کردار کی وہ پاکستان کی تاریخ کا عظیم ترین بیٹسمن تھا مگر اس کے اکثر ہموطن یہ ماننے کو تیار نہیں وہ ریکارڈز اور آداد و شمار میں برین لارا اور گواسکر جیسوں کے مدے مقابل کھڑا تھا مگر پاکستان میں اسے کبھی انزی یا یوسف حتیٰ کے آمیر سوہیل جیسی پذیرائی بھی نصیب نہیں ہوئی موڈرن کرکٹ میں مضاحمت اور تسلسل کی بہترین مثال رہا یہ کھلاڑی یہ وہ بیٹسمن ہے جس نے اولڈ سکول کرکٹ کو موڈرن کرکٹ میں ڈھلتے دیکھا ہے وسیم وقار کے عہد کو حتم ہوتے دیکھا ہے انزی اور یوسف کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو بگتا ہے آئے دن ٹیم بدلتی دیکھی کپتان بدلتے دیکھے لیکن ان سب بدلتی رتو میں بھی خود کو بدلے بغیر مسلسل آگے ہی بڑھتا رہا ہے پلیئرز پہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے بغیر ٹیم نہیں بنتی اس کھلاڑی نے بھی یہ دونوں وقت دیکھے تو ہیں مگر اسے یہ دیکھنے کے لیے بھی ایک سبر آزما انتظار سے گزرنا پڑا یہ ریکارڈز اور ٹائٹلز کے پیچھے باغنے والوں میں سے نہیں ہے وہ دوسروں کی نصیحت کے بجائے اپنی محنت پہ یقین رکھتا تھا وہ ہوا کے تیور دیکھ کر رنگ بدلنے والا نہیں تھا سارے جہان کی کرکٹ بدل جائے مگر یہ بلے باز بدلنے والا نہیں تھا اس کی تقنیق پہ سوشل میڈیا حسے یا ماہرین بمیں اچکائیں وہ اسی تقنیق سے رنز کے امبار لگاتا چلا جاتا ہے جب گزشتہ چند سال پاکستان آفریدی اور مصبا کے دو قومی نظریے میں ہلجا ہوا تھا تب یہ بلے باز اپنے غیر مقبول سٹائل اور نون گلیمرس اپروچ کے ساتھ رنز بنانے اور ریکارڈز توڑنے میں لگا رہا اور پھر وہ دن آیا کہ یہ کھلاری تاریخ کا پہلا بیٹسمن بنا جس نے تمام ٹیسٹ پلئنگ نیشن سمیت گیارہ ممالک میں سنسریاں سکور کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے مستقل بلے باز اور سابق کپتان یونس خان کی موسیقی یونس خان ایک پاکستانی کرکٹ کھلاڑی اور پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں چونتیس اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں ساتھ سنسریاں بنانے میں کامیاب رہے انہوں نے پاکستان کے لیے ایک سب پندرہ ٹیسٹ اور دو سو پینسٹ ونڈے میچ کھیلے اور ان میچز میں دس ہزار اور سات ہزار دو سو انچاس رنز بنائے انہیں بی بی سی نے موس کنسسٹنٹ میڈل آرڈر بیٹسمن اور گریٹس بیٹسمن جیسے اعزازات سے نوازا تھا سابق آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کلاسیکی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں یونس خان 29 نومبر 1977 کو پاکستان کی شہر مردان میں پیدا ہوئے یونس خان نے اپنا پہلا ٹیسٹ دو ہزار میں راولپنڈی کے مقام پر سری لنکا کے خلاف کھلا یونس خان نے دو ہزار میں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سنسری بنائی اس اعزاز کو حاصل کرنے والے ساتھویں پاکستانی کھلاڑی بھی بنے دو ہزار نو میں کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف تین سو تیرہ کا سکور ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے بیٹسمنوں میں تیسرا سب سے زیادہ سکور ہے خان نے سترہ کرکٹ میدانوں پر ٹیسٹ سنچریاں بنائی انہوں نے جنوری دو ہزار چودہ میں آسٹریلیا کی خلاف ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں سنچریاں بنائی اور ایسا کرنے والے وہ ساتھویں پاکستانی بھی بنے ٹیسٹ کرکٹ میں یونیس خان سب سے پہلے پاکستانی کھلاڑی ہیں جو تمام ٹیسٹ کرکٹ ٹیموں کے خلاف سنچریاں سکور کر چکے ہیں وہ سری لنکا کے خلاف سب سے زیادہ کامیاب رہے آٹھ سنچریاں سکور کی یونیس خان نے ٹیسٹ کے دوران چھے مواقعوں پر ڈبل سنچری سکور کی جنوری دو ہزار سترہ تک وہ سنچریاں بنانے والے بلے بازوں میں مجموعی طور پر چھٹے نمبر پر رہے اور پاکستان کے بلے بازوں میں سر فہرس اکتوبر دو ہزار پندرہ میں یونیس خان ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کے کھلاڑیوں میں سب سے زیادہ ٹیسٹ سکور بنانے والے کھلاڑی بھی رہے انہوں نے جاوید میاداد کے آٹھ ہزار آٹھ سو باتیس کے ہنسے کو اس وقت عبور کیا جب وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل رہے تھے وہ دس ہزار ٹیسٹ سکور بنانے والے واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں تئیس اپریل دو ہزار سترہ پاکستان با مقابلہ ویسٹ انڈیز پہلے ٹیسٹ کا تیسرا دن میدان جمعیکہ کا سبینہ پارک جب چائے کا وقفہ ہوا تو سبینہ پارک کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے دونوں پاکستانی بلے بازوں کے ذہن میں دو مختلف باتیں چل رہی تھی جن کا ذہن اس وقت صرف ایک رن کے گرد گوم رہا تھا لیکن یہ رن انہیں محض نصف سنچری یا سنچری تک پہنچانے والا نہیں بلکہ اس کی بدولت یونس خان دنیا کرکٹ میں ایک نئی تاریخ رکم کرنے والے تھے اس وقت کے بارے میں سابق بلے باز نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ جب چائے کا وقفہ ہوا تو میں بائیس رنز پر کھیل رہا تھا اور مجھے ٹیسٹ کرکٹ میں دس ہزار رنز مکمل کرنے والا پہلا پاکستانی بیٹسمن بننے کے لیے صرف ایک رن درکار تھا انہوں نے مزید کہا جب آپ انٹرنیشن کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کا اپنا دباؤ پہلے سے موجود ہوتا ہے میں اس سنگے میل تک پہنچنے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ چائے کے وقفے کے بعد کھیل شروع ہو اور میں جتنا جلد ہو سکے یہ کر گزروں یونس خان سمیت ساری پاکستانی قوم کو وہ لمحہ اب بھی اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے چائے کے وقفے کے بعد روستن چینز کی دوسری گیند کو سویپ کر کے بانڈری کی جانب پھینکا اور اسی کے ساتھ کیریئر میں دس ہزار رنز مکمل کر لیے یونس خان کی طرف سے اپنے پاکستان اور سارے پاکستان کو بہت بہت مبارک بار میری ایچیومنٹ صرف میری نہیں سارے پاکستانیوں کی ہے اور اس کا سارا کریٹ میری ساری فیملی میری مرہوم والد میری والدہ اور لیٹ باورمر کو جاتا ہے یونس خان کے نزدیک اس حدف کی اہمیت ان کی ذات سے کہیں ہی زیادہ تھی یونس خان کا کہنا تھا کہ میں ان دس ہزار رنز کو صرف اپنی ذات کے لیے اہم نہیں سمجھتا بلکہ اس کی اہمیت پاکستان کے نکتہ نظر سے زیادہ تھی کرکٹ میں بڑے سے بڑا بیٹسمن جب سنچری کے قریب آتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں وہ تین ہنسوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی آؤٹ نہ ہو جائے اور اکثر وہ اس سوچ کو اپنے اوپر ایسا تاری کرتا ہے کہ نروس نائنٹیز کا شکار ہو کر اپنی وکٹ گوا دیتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنچریان بنانے والے بیٹسمنوں میں صرف سر ڈان بریڈمن ایسے بیٹسمن ہیں جو کبھی بھی نروس نائنٹیز کا شکار نہیں ہوئے پاکستان کے سابق بلے باز یونس خان نے مجموعی طور پر ٹیسٹ میں چونتیس سنچریان اور ایک روزہ بینول اقوامی میچو میں ساتھ سنچریان سکور کی اور اپنے کیریئر میں وہ صرف دو مرتبہ نروس نائنٹیز کا شکار ہوئے مرحبا ہمارے دوستگیسی طور پر ٹیسٹ کرکِ مرحبا بہتوار موسیقی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹ میں ملک کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمن یونس خان نے ویس انڈیز کی خلاف ٹیسٹ سیریز کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کچھ ان الفاظ میں کیا تھا میں نے اپنے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کی اور اگر اس حوالے سے مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ان کو نظرانداز کریں اور یوں ایک عظیم بلے باز سے کہیں زیادہ بڑے قد کا انسان اور محب وطن پاکستانی اپنی تمام تر حدمات قوم کے دامن میں رکھ کر کرکٹ کے میدانوں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا